ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ آج آپ کے لوگ آپ کے پرطنیدی ناتھورام گوٹسے کو دیش بھکت کہہ رہے ہیں جو پہلا آتنگوادی تھا آزاد بھارت میں اس کو آپ دیش بھکت کہتے ہیں ہم لوگ کی نیت پر آپ کی نیت میں بھروسہ نہیں ہے ماننی گرہ بنتری جی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ ابھی جیسا انہوں نے بتایا اربن نیکسلیزم کی ایک بات آگئی ہے کھورے گاؤں کے انہوں نے بات کی مانیوں سبتی آپ کو ہے حیرانی ہوگی اس میں میرا نام بھی جوڑا گیا اور کہا گیا کہ ان کا فون نمبر ان کے پاس تھا جناب میرا فون نمبر راج سبھاگ کی ویب سائٹ پر تھا اور میرا نام جوڑا گیا کہ ان کے پاس میرا فون نمبر تھا سبھاگ ہے جو انہوں نے کہا ہے سب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ مجھے ہی اس میں ڈالیں گے مجھے بھروسہ ہے آپ کی بات آپ نے کہا تھا نوٹ بندی پر ہم آتنگواد سماپ کر دیں گے جس دن ڈی مونٹیزیشن ہوا اس کی تتکال بعد ہی آتنگوادیوں کے پاس سے نئے نئے قرارے دوہ جار ان کے نوٹ نکلے کتنے آتنگوادی آپ نے اس کے بعد سماپ کیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پورے طریقے سے ہم لوگوں کو آپ کی نیت پر بھروسہ نہیں ہے اس لیے ہم آپ اس بلکاپت کا ہم ویروت کرتے ہیں میں یہاں تک یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ماننی ماننی گرہ منتری جی ابھی انہوں نے گرہ بھاگ نے سیکیورٹی کا ریویو کیا اور سیکیورٹی ریویو میں آچائر پرموت کرشنم جن کے اوپر ان کا دھرٹ ہے ان کو آپ نے سیکیورٹی واپس لے لی پرتاب باجوا ماننی سنسا سدس ہمارے راج سبا کے جن کے پتا آتنگواد کے شکار رہے ان کی ہتیاں کی گئی ان کی آپ نے سیکیورٹی ویڈڑا کر لی آپ نے پرموت تیواری جنہوں نے کی سکھ ملٹنس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوم منسٹر کے ناتے جنہوں نے پوری اپنے جان جوکی میں ڈالی تھی ان کو آپ نے سیکیورٹی ویڈڑا کر لی ماننی صحابتی مہدے میں ماننی گرہ منتری سے انروت کرنا چاہتا ہوں وہ بھی گزرات کے تھے سٹیٹسمن کے روپ میں انہوں نے کام کیا تھا آپ بھارتی جنتہ پارٹی کی آج اجکس بھی ہیں ارے تاج چھوڑیے تاج پوشی کر دیجئے نڈا جی کی بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی ہم ہمارا کر لیں گے ہاتھ چنتہ مت کریے بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ کے روپ میں یہ گرہ منتری جی پورے طریقے سے راجلے تک دھنگ سے کام کر رہے ہیں ہم اس بات پتی کرتے ہیں میں آپ سے اتنے ارور کروں گا کہ آج بات وشواس کی ہے نرین موڈی جی جہاں کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکات سب کا وشواس وہ کھلے آپ اس بات کو کہتے ہیں مسلمانوں کا وشواس ہمیں پراب کرنا ہے لیکن اگر ٹپل تلات میں آپ نے میرا ستجھاو میرا پرستاو امیڈمنٹ مان لیا ہوتا تو ان لوگوں میں وشواس پیدا ہوتا ماننی گرہ منتری جی میں آپ سے انروت کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس دیش میں وشواس کی کمی ہے اور وشواس کی کمی اس لیے ہے کیونکہ آپ کا سوچ جو ہے دیبھاجت ہے انکلوز انکلوزیو نہیں ہے بانٹنے والا ہے کیونکہ پوری بنیاد آپ کی وچاردھارا کی بانٹنے کی ہے ہندو اور مسلمانوں میں کھائی پیدا کرنے کی ہے اس لیے ہم آپ کو پر وشواس نہیں کرتے ہیں اور اس لیے ہم آپ کا ویروت کرتے ہیں ماننی صدس ڈگوی جیسی نے میں ان کی گصہ سمجھ سکتا ہوں ابھی ابھی چنہ وار کر آیا تو سوہبہ بھاوی کرپسے گصہ پڑھا ہوگا یہاں نکلنا بھی چاہیے ٹھیک ہے نکل جائے مگر سباپتی مہدے میں نے ان کو نہیں ٹوکا ہے میں نے ان کو نہیں ٹوکا ہے سباپتی کے مادیم سے کہا ہے تو میں جواب تو دوں گا ہی آپ کا لمبا انوبہ ہوئے آپ کو معلوم ہے صدر میں کس طرح سے بات ہوتی ہے میں نے آپ کو سیدھا ایڈریس نہیں کیا میں سباپتی مہدے کے مادیم سے ہی ایڈریس کر رہا ہوں اور جواب تو دینا ہی پڑے گا اور آپ کو سننا بھی پڑے گا مانے وار انہوں نے کہا کہ نائے کے تین کیس کے اندر ہی سجا نہیں کیوں نہیں ہوئی بلا میں بتانا چاہتا ہوں اس صدر کو کیوں نہیں ہوئی یہ تینوں ماملوں میں پولیٹیکل وینڈیٹا کے آدھار پر ایک دھرم علی سوش کو اتنکواد کے ساتھ جھوڑنے کا پیاس کیا میں بتاتا ہوں مانے وار پریز پریز مانے وار یہ سمجھوتا ایک سپیس مانے وار میں نے آگے کہا تھا یہاں پر سمجھوتا ایک سپیس سمجھوتا ایک سپیس میں پہلے کوئی آروپی پکڑے گئے باد میں اچانک لگا کہ چوناؤ ساتھ میں آتا ہے کچھ سنسٹھاؤں پر آروپ لگانا ہے ایک دھرم ویسے پر آروپ لگانا ہے آتا انکواد کوئی کلر سے پینٹ کرنا ہے تو سمجھوتا ایک سپیس کے پکڑے گئے لوگوں کو چھوڑا اور نکلی ماملہ بنا کر سمجھوتا ایک سپیس کے آروپیوں کو پکڑنے کا کام کیا مانے وار یہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کیوں چھوٹ گئے کوٹ کا ججمنٹ جرہ پڑ لیجے کیوں چھوٹ گئے کیونکہ نائیے کوئی ساکس کھڑا نہیں کر سکی اور آپ کہو گے کہ ہم نے ستہ میں آکر کر آ میں یہ بھی ماملہ سپسٹ کر دے گا چاہتا ہوں مانے وار سمجھوتا ایکسپریس کا چار سیٹ دو جار تیرہ میں ہوا دو جار بارہ نو اگس دو جار بارہ میں ہوا پورت چار سیٹ بارہ جون دو جار تیرہ میں ہوا ہم نے تو صرف آرگیومنٹس کرے ساکسے تو چار سیٹ کے اندر رکھ دیا آپ نے جانچ پوری کر دی اور وہ جانچ کے اندر جج کو بھی کچھ نہیں ملا تب جا کر بڑی ہوئے ہیں جواب تو آپ کو دینا ہے مانے وار ان کو دینا ہے جو آرو پاک لگا رہے ہیں کہ اے اے آرو پی اگر لیر دوست تو بم دماغ کا کرنے والے کو کیوں چھوڑ دیا گیا کس کا گناہ چھوڑنے کا کام کس نے کیا کس نے پولٹیکل ایجنڈا لے گئے اسی طرح سے مکہ مسجد کا بھی چار سیٹ ہم نے نہیں کیا ساتھ چار سیٹ انہی کے سمیں میں ہوا ہے اور آرگیومنٹ بھی انہی کے سمیں میں ہوا ہے